موسیقی تلنگانہ حکومت کی مشیر کی حیثیت سے عہدہ سمالا اس تقریب میں کئی شخصیات موجود تھے موسیقی ہیدرباد میں ایک کار میں آگ لگئی ہے حدیثہ مادہ پور میٹرو سٹیشن کے پاس کل صبح کے وقت پیش آیا جب چلتی کار میں اچانک آگ لگئی ہے انجن میں سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہوئی دیکھ کر گاری میں سوار افراد باہر نکل گئے اور ان کی جان بج گئی موسیقی تلنگانہ ریاست میں لوگ سبہ انتخابات کے لیے کانگریس پارٹی کی جانب سے پارٹی خائدین سے درخواست فارم وصول کی جا رہے ہیں کل ایک ہی دن میں ایک سو چھ سٹ درخواست موصول ہوئی اس طرح اب تک سترہ پارلیمانی حلقوں میں تین سو چھ درخواست موصول ہوئی ہے جن میں زیادہ تر پارلیمانی ایک سو چالیس مہبوب آباد ناغر کرنول ورنگل اور پراجی سے موصول ہوئی اور سب سے کم درخواست ہیدراباد پارلیمانی حلقے سے موصول ہوئی دفاع شعبے کے ہیلیکیپٹر کی مرمت کے دوران ایک آفیسر حادثے میں ہلاک ہو گیا آلوال پولیس کے مطابق اترپدیس سے تعلق رکھنے والے ہربیر چودری حکیم پیٹ ائر فورس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں برسر خدمات بتائے گئے ہفتے کو ہیلیکیپٹر کی مرمت کا کام کر رہے تھے کہ ہائی پریشر والی ایمرجنسی سیٹ کا بٹن غلطی سے دب گیا جس کے نتیجے میں سیٹ اچھل گئی اور وہ اگر کر نیچے گر پڑے جس کے نتیجے میں ان کی موت ہو گئی زل رنگا ریڈی میں ایک ٹین وے مشتبہ حالت میں مردہ پا گیا چودر گوڑا منڈل کے الکا چرلا موزے کے جنگلاتی علاقے میں گاؤں والوں نے ٹیڑے کی ناش دیکھ کر فوری محکم جنگلات کے حکام کو اترلا دی محکم جنگلات کے حکام نے اترلا ملتے ہی وہاں پہنس کر مردہ ٹین وے کا پوست مارٹم کیا شبا کیا جا رہا ہے کہ چار تھا پانس دن قبل اس کی موت ہو گئی ہے موت کی وجہات کا علم نہ ہو سکا پونم پانڈے کے خلاف ایف آئر درچ ہوئی انہوں نے اپنی موت کی جھوٹی خبر پھائلائی تھی دو جنوری کو سوشل میڈیا پر پونم پانڈے کی موت کی خبر سامنے ہے جس نے سب کو چوکا دیا تھا پوست میں لکھا گیا تھا کہ ان کی موت سروائیکل کینسر کی وجہ سے ہوئی ہے ایسی صورتحال میں چوبیس گھنٹے بعد اداکارہ نے اپنی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی موت نہیں ہوئی اور یہ خبر اس لئے پھیلائی گئی کیونکہ وہ سروائیکل کینسر جیسی سنگین بیماری پر ایسا کرنے کے خلاف پولیس میں ان کی شکایت درش پہ رہی ہو گئی کانگلیس کے سینئر لیڈر اور سابقہ خومی صدر راہل گانڈی نے اتوار کو بھارہ جڑو نیا یاترہ کے تحت دنباد میں روڈ شو کیا راہل گانڈی نے روڈ شو کے ذریعے دنباد لوگوں کی مبارک بات خبول کی اور عوام سے خطاب کیا راہل گانڈی ہفتے کی شام ہی جام تارہ کے راستے سے دنباد پہنچے تھے ٹینڈی میں رات کے آرام کے بعد راہل گانڈی کا خافلہ آج صبح عوامی رابطے کے لیے روانہ ہوا دہلی پولیس کی کرائم برینچ کے اہل کاروں نے ہفتے کے روز وزرعالہ ارون کیجڈیوال کو پانچ گھنٹے کے ڈرامائی واقعات کے بعد ان کی رہشگاہ پر نوٹیس بھیجا عام آدمی پارٹک کے ساتھ ساتھ ایم ایل سی سے بی جے پی کے ذریعے ہارس ٹرینڈنگ کی کوشش کے الزامات پر تین دن کے اندر جواب طلب کیا گیا ہے دہلی پولیس کے ایک آفیسر نے کہا کہ ہم نے سی ایم کیجڈیوال کو نوٹیس بھیجا ہے وہ تین دن کے اندر تحریری طور پر جواب دے سکتے ہیں پولیس ذرائع نے بتایا کہ نوٹیس آخر کار وزرعالہ کی رہشگاہ پر موجود اہل کاروں کے حوالے کر دیا گیا ہے وزرعظم نریندر موڈی نے آسام میں تقریباً ساڑھے گیارہ بجے ساڑھے گیارہ ہزار کار روپیے سے زائد مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتہ انجام دیا جن میں بڑے پروجیکٹ شامل ہیں ان میں ماں کا مکھیا دیوی یوجنا ماں کا مکھیا ایکس کوریڈور شامل ہیں اسے شمال مشرق خیطے کے لئے وزرعظم کی ترقیاتی اقدام کے تحت منظور کیا گیا یہ پروجیکٹ تیری تیاتریوں کو عالمی میار کی سولت فرہم کرے گا ہندوستان میں آئے دن پیاس کی سپلائن میں کمی اور خیمتوں کا آسمان چھونا ایک عام بات ہو گئی مگر اب ہم اس صورتحال کا سامنا سعودی عرب میں بھی کر رہے ہیں تازہ ایتلا کے مطابق عالمی منڈی سمیت سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں پیاس کا بہران ہے جہاں پیاس کی قیمت میں کم ہو بیش 65% کا اضافہ ہو گیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق عالمی منڈی میں پیاس کی سپلائی اور طلب میں فرق سے قیمتوں میں اضافہ ہو گیا پیاس کے بہران کی بنیادی وجہ پیداواری ملکوں کی طرف سے برامدات میں کمی کا فیصلہ ہے عالمی منڈی پہ پیاس پیدا کرنے والے ممالک میں انڈیا اور مصر سرے فہرے سے جنہوں نے برامدات میں کمی کر دی ہے